تھوڑی دیر کے لیے مہین اختر کو شکتی قبور سمجھ لی رہی جائے نہیں مجھے نہ سمجھیں کیونکہ اس کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے میں شکتی قبور بننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں بھی قادر خان بننے کو تیار نہیں ہوں چلیے ٹھیک ہے اس کا ایک ایک لفظ مزاق نہیں فلوسفی ہے فلسفہ ہے قادر خان صاحب نے وہ لکھا ہے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جس کو سن کر ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے ذرا دھیان سے سنیے گا وہ آ کے ان سے فلمیں پوچھتے ہیں فادر ہے کیا ہے رہے فادر ہے ہاں رہے کل میرا ایگزامینیشن ہے فادر ہے ایگزامینیشن ہے ٹیچر نے سوال دیا ہے فادر ہے اس کا جواب لکھاؤ نہیں تو میں فیل ہو جاؤں گا فادر ہے جواب میں لکھاؤں پاس تو ہوئے گا ہاں فادر ہے پوچھ اوکے میرا پہلا سوال فادر ہے کیا ہے رہے بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا رہے دور اٹھ کے پوچھ پھر سے پوچھ پھر پوچھتا ہوں بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا دنیا کا ستیاناز کرنے کے لئے بھگوان نے انسان کو سر کیوں دیا جھوٹے کھانے کے لئے بھگوان نے انسان کو مو کیوں دیا جھوٹ بولنے کے لئے بھگوان نے انسان کو کان کیوں دیا چشمے کا ہینڈل اٹکانے کے لئے آگ کیوں دی مارنے کے لئے ہاتھ کیوں دیا ہاتھ کیوں دیا الیکشن سے پہلے جنتہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ووٹ مانگنے کے لئے اور الیکشن کے بعد اسی جنتہ کی ٹانگ توڑنے کے لئے فادرے بھگوان نے انسان کو یہ پیٹ کیوں دیا حرام کا مال حضم کرنے کے لئے فادرے بھگوان نے انسان کو یہ کمر کیوں دیا پتلون لٹکانے کے لئے یہ گھٹنے کیوں دیا یہ گھٹنے تین کام میں آتے ہیں کیا کیا اپنے سے طاقتور کا مقابلہ ہو تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا چاہیے اپنے سے مضبوط اگر آئے تو اس کے موں پہ ٹھوکر مار دینا چاہیے اور اگر کوئی لمبا آدمی ہو تو اپنی اقل کو گھٹنے میں رکھ لینا چاہیے گھٹنے تین کام میں آتے ہیں پتا جی ہاں جی ہم غریب ہیں ہاں کیا ہم غریب ہیں ہاں رہے ہم لوگ اتنے غریب ہیں کہ اپنے سامنے فقیر بھی جائے وہ امیر لگتا ہے ہاں کیا ہم واقعی بہت غریب ہیں بہت غریب اتنے غریب ہیں کہ اپنے کو فقیر دیکھتا ہے تو بھیگ دے کے چلا جاتا ہے ہم واقعی بہت غریب ہیں ارے بہت غریب ہیں یار معلوم ہے کسی رات جب اپنے گھر میں کوئی چور آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں مفلسی نے ایسی جگہ پہنچا دیا یارو جہاں ایمان جیسی چیز بھی بری محسوس ہوتی ہے کسی رات کوئی چور جب آ جاتا ہے گھر میں تو غریبی کی قصب بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے واہ 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 ایک بات بتائیں فادرے انگریزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فادرے ایک بار ایک انگریز ملاتا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھن ٹھن ایشینز کٹھا ہے جی کیا فرمایا ٹھن ایشین لوگ کٹھا ہے ملہ سر اگر ہم ایشین کٹھے ہیں تو آپ انگریز بجلے کے کھمبے ہیں اور کٹھے کی اور بجلے کی کھمبے کی بہت پرانی دوستی ہے کھمبہ رہے اگرے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو کیا دیا یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے میرے بھائی یہ دو سوال ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور خاص کر میرے مہربان جن پر انگریزی کا زیادہ پھون چڑھا ہوا ہے ان کے لیے ہے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو دو لفظ دیئے ہیں جس نے خاص کر ہم ہندوستانیوں کا اور پاکستانیوں کا بڑا ستیاناز کیا ہے ایک لفظ ہے سوری کسی کا ستیاناز کر دیا اس کے بعد کہا سوری باپ نے بیٹے کا کبھاڑا کر دیا باپ نے پوچھا کیا ہے بے سوری کسی بیوی کو آنکھ مار دی اس نے پلٹ کے دیکھ لیا فوراں کا غلطی ہو گئی سوری ایک تو سوری جس سے جان بچاتے ہیں آج سے دس سال کے اندر ایک ڈیکیٹ کے اندر ایک اور لفظ انگریزوں نے ہندوستان اور ایشیا والوں پر پھیکا ہے وہ دنیا کا سب سے بھیانک لفظ ہے اس کو استعمال مت کیجئے اس سے وضو ٹوڑ جاتا ہے وہ کیا ہے شیٹ پہلے جب کسی کے گھر کوئی بین بلاتے آتا تھا تو قیداتا ارے یار یہ کہاں سے آ گیا ارے خدا یہ کہاں سے آ گیا اوہ گاڈ اوہ نو اوہ جیسس اوہ لارڈ آج اگر کوئی آ گیا تو اوہ شیٹ لڑکی دیر سے ملنے آئی تو اوہ شیٹ کام نہیں ہوا تو اوہ شیٹ کام ہو گیا تو اوہ شیٹ ارے ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یہ صاحب بولتے ہیں یہ محترمہ بولتے ہیں تو ان کی مو سے پھول جھڑتے ہیں آج وہ پھول جھڑنے کے جگہ یہ ناجائز سی چیل چھڑتی ہے اس کو کبھی بولیں تو مو دھو لیا کریں اس کے بعد وضو کر لیا کریں ورنہ نماز جائز نہیں ہے آپ لوگوں پر آج کے بعد جو شیٹ استعمال کرے گا وہ سمجھ لیجے کہ وہیں کا قابل ہو جائے گا مت استعمال کیجئے گا خدا خیال سر آپ کی ایک فلم تھی جس میں آپ کو انٹرنیشنلی بڑی ریکنیشن ملی اس فلم کا نام تھا وردی وردی میں آپ نے ڈبل رول کیا تھا ایک منٹلی ریٹارٹڈ کا ارے نہیں وہ رول میں یہاں آج سے تین سال قبل میں یہاں آیا تھا وہ رول میں یہاں کر کے دکھا چکا ہوں وہ مجھے پتا ہے لیکن بیک سٹیج پر اور لوگوں نے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں کامپیر ہوں تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ قادر خان صاحب سے ضرور کہیے گا کہ وہ ڈبل رول جو انہوں نے کیا تھا جس میں ان کو بے شمار ایوارڈز ملے ایک وہ منٹلی ریٹارٹڈ بھائی ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ سمگلر ہے اور دنیا کو خطرناک طریقے سے برباد کرنا چاہتا ہے آپ کی تعلیوں میں ہم قادر خان صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ خوبصورت آئیٹم جبارہ سمائیں اس کو تھوڑا سا ریب اپ کر دو گئی تھوڑا سا ریب اپ دے دو ریب اپ تھوڑا سا ریب اپ کیا ہے میرے باپ اب بحضور کہاں ہیں ہاں تیگر